اسلام علیکم آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت یونیک اور زبردستی ریسپی شیک کروں گی چنیوٹ کی مشہور یہ ڈیش ہے مٹن کنہ اس کو آج ہم بنائیں گے بہت ہی آسان تکیسے گھر پر ہم اس کو کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں اس پر جو سیکرٹ مسائلے شامل ہوں گے وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گے سٹیپ بسٹیپ آپ نے اس ریسپی کو فولو کرنا ہے پھر بہت ہی اچھا مٹن کنہ گھر پر آپ کا بن کے تیار ہوگا بینہ ٹائم زیادہ کیے کرتے ہیں جی ہم ریسپی کو سٹارٹ بسم اللہ روان نوراہیم مٹن کنہ کے لیے ہمیں ایک مٹی کا برتن کا استعمال کریں گے اس میں بہت ہی اچھا اور زبردست کھانا بن کے ہمارا تیار ہوگا تین چمچ بڑے بھگے آئل لیں گے بیسٹ آکے آپ اس کو گھی میں تیار کریں تھوڑا سا اس میں آئل زیادہ جائے گا دو میڈیوم سائز کے پیاز لیں گے پیاز کو بریگ بریگ سلائس آپ نے کٹ کر لینا اور پیاز کو ٹرانسلوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور سوفٹ کرنا ہے مٹن کنہ کے لیے پیاز کو کوئی کلر نہیں دیا جاتا کوئی پنک نہیں کرنا کوئی آپ نے اس کو براؤن نہیں کرنا جیسے پیاز سوفٹ ہو جائے گا پھر ہم نے اس میں شامل کر دینا ایک کلو مٹن ٹھیک ہے ایک کلو میں نے مٹن لی گیا تھوڑی سی بوٹی آپ نے اس کی بڑی رکھنی ہے مچھلی کا گوشت ہے تو سب سے بیسٹ آران کبھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے مکس گوشت کے استعمال کیا اور اچھی طرح سے یہاں پہ دس پنڈتہ کا ہم نے بنائی کرنی ہے آپ نے یہاں پہ پریشان نہیں ہونا کہ ثابت ہم پیاز اس کے اندر شامل کریں یہ گلے گا کہ نہیں یقین کریں یہ گلے گا پتہ ہی نہیں لگنا آپ کو کہ اس کے اندر ہے بھی تھا کہ نہیں اب جی اس ٹیج پہ ہم شامل کر دیں گے ٹو ڈیبر سپون فریش کٹو و ادرک لسن کا پیسٹ آپ نے شامل کرنا ہے ٹھیک ہے کوٹ کے بھی شامل کر سکتے ہیں اور پیسٹ فارم میں بھی شامل کر سکتے ہیں پھر سے دس پینٹ کے لیے اچھی طرح سے یہاں پہ بنائی کریں گے میڈیم سے لو ہیٹ ہی ہم نے رکھنی ہے جب اچھی طرح سے بنائی ہو جائے خوشپو آ جائے اب ہم اس میں شامل کریں گے سابت کھڑے مسالے دو انچ دار چینی کا ٹکڑا وان ٹیبر سپون سفیج سیرہ داس سے پندرہ دانے کالی میٹروں کے پانچ لانگ شامل کریں گے وان ٹی سپون سوکھی میتی دو موٹی لائچی دو سبس لائچی یہ تھی جی سابت گرم مسالے وان ٹیبر سپون نمک بھر کے شامل کریں گے ایک چھتائی چمچ حلدی پوڈر آپ کی یہ مسالے تھے جو اس ٹیچ میں شامل ہو گئے باقی جو مسالے جائیں گے وہ ہم لاسٹ میں شامل کریں گے اچھی طرح سے یہاں پہ ہم نے گوشت کی بنائی کرنی ہے مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے گوشت کی بنائی میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے یہ دیکھیں جی جب آئل سپرٹ ہو جائے گا پھر ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ٹو سے ٹیبر سپون پیسو ہوا سوکھا دنیا تھوڑا سا اس کو موٹا دردرہ سا رکھی گا ٹھیک ہے پانی کو گرم ہونے کے دیر میں نے رکھ دیا مطن کنہ میں ہم گرم پانی کا استعمال کریں گے بیسٹ ہے جو مین اس کا پوائنٹ سیکرٹ انگریڈینس دینا وہ کیا کرتے ہیں اس کے چنیوٹ کے لوگ جن کی یہ فیمس ٹیش ہے وہ بکرے کے پائے کی یکھنی شامل کرتے ہیں بکرے کے پائے کی یکھنی نکال کے وہ اس میں شامل کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں میڈیوم سے لو ہیٹ پہ پکائیں گے دو سے دھائی گھنٹے کے لیے دو ہم نے جائفل لینی ہے دو اس طرح کے جواتری کے آپ نے ٹکڑے لینے ہیں ان دونوں کا پوڈر ہم نے شامل کرنا بنا کے یہ ہر گھر میں مسالے موجود ہوتے ہیں یہ آپ نے ضرور شامل کرنی ہے دو سے دھائی گھنٹے کے بعد اچھی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ گوشت گلہ ہوا کے نہیں اگر نہیں گلہ ہوگا تو ہم اس کو پھر سے ٹائم دے گے آپ اس کو اگر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے تو آپ اس کو پریشر کوکر میں بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن مین ہی ضائقہ جو بند کی آئے گا وہ اسی فلم پہ آئے گا میڈیوم سے لو ہیٹ پہ گوشت کو چیک کر لیتے ہیں گوشت میک شور اچھی طرح سے ٹین بائی ٹین گلہ ہوا ہونا چاہیے یہ دیکھیں گوشت بہت ہی اچھی طرح سے گل چک ہے اس سٹیج پہ اب ہم شامل کریں گے پانچ چھوٹی لال کشمیری مرچے جواتری اور جائفل کا پودر شامل کر دیں گے ون ٹی سپون بھنا ہوا پیسا ہوا زیرہ پودر شامل کر دیں گے اس سٹیج پہ ہم اس میں شامل کریں گے ساتھ ہی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے آٹا جس طرح ہم نہاری میں آٹا ڈالتے ہیں سیم اسی طرح اس میں آٹا ہم شامل کریں گے چار سے پانچ چیوٹس پہ میں نے آٹا لیا تھا اس کو طوی پہ آپ نے تھوڑا سا روست کر لینا جب خشبو آنے لگے فلم آف کر دیں گے راٹے کو کریں گے ٹھنڈا سیمپل میں نے چکی کا گھر والا آٹا لیا ہے جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ہم نے اس کو پانی میں ڈیزولف کر کے مطر کنیا میں شامل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اتنا ہی ٹھیک ہم نے رکھنا ہے جس طرح گھر میں آلو گوشت کا شوربہ تیار ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ مطلب اس کو نہاری کو ہم لوگ زیادہ ٹھیک کرتے ہیں جو گھروں میں آم شوربہ بنتا آلو گوشت کا شوربہ بنایا جاتا ہے اسے اس کو ذرا ٹھیک رکھا جائے گا کوئی اس میں سبست ہے نہیں مرچے ہیں ادھرک نہیں جائیں گی آج اس کو اسی طرح ہی سرف پڑیں گے ٹھیک ہے اس میں کوئی نہیں جاتا آپ کی چوائس ہے اگر آپ لوگوں کو پسان رہا ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بس یہ آٹا ڈال کے آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے بلکل لو فلیم پہ راکھ دینا تاکہ اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے ادھے گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں جب اکثر ہم آٹا ڈالتے ہیں نہاری میں یا مٹن کنہ میں تو آل یا جو گھی ہو طرح وہ گاہی ہو جاتا ہے تو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا تو آپ نے اس کو آٹا ڈال کے بلکل لو فلیم پہ راکھ دیا کریں پھر اچھی طرح سے گھی سیپرٹ ہو جاتا ہے یہ جس کی فائنل لک گرم گرم نان کے ساتھ آپ اس کو کھائیں اور انجوائے کریں موسم بھی آج کل بہت اچھا ہے ایسی چیزیں اچھے لگتی ہیں گرمی والے موسم میں بلکل نہیں اچھا لگتا نہ ایسے کچھ چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے امید ہے آج کی ریسپی اور میرے ویڈیو بہت پسند آئے گی آپ نے اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ نہیں اور یونیک ریسپی کے ساتھ جل داؤں گی اللہ حافظ